اسلام علیکم ایڈیون کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب آج میں امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے سو ویلکم باک ٹو ہم دو ہمارے چار ولوگز آج کا ولوگ جو ہے نا وہ کچھ الگ ہوگا آج کی ولوگ میں نا میں اگرام ویلیڈ سٹائل میں جو ہے وہ خانہ بنانے والی ہوں تو یہاں پہ نا میرے ہزبن جو ہے وہ مٹی کا برطن لے کے آئے تھے بہت ہی دنوں سے ان کی خواہش تھی کہ مٹی کے برطن میں خانہ پکا کے کھائیں سو میں اسی کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پہ تو مٹی کا برطن جو ہوتا ہے نا اسے فرس ٹائم یوز کرنے سے پہلے نا اس طرح سے پانی میں بھگایا جاتا ہے ایک چلی یہ مٹی کا برطن جو ہے نا یہ پورس ہوتا ہے مطلب اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سے چھے دھوتے ہیں اور پانی میں بھگانے سے نا وہ سارا پانی جو ہے وہ ابزورب ہو جاتا ہے مطلب تو بہت اچھی طرح سے پانی کو ابزورب ہونا اس لیے میں اس کو دو دن کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اب یہ جو کلپ ہے نا یہ دو دن کے بعد کی کلپ ہے تو دو دن کے بعد جو ہے میں نے اسے پانی میں سے نکالی پورے دو دن یہ پانی میں بھیگا ہوا تھا پانی اچھی طرح سے جو ہے وہ ابزورب ہو گیا ہے اس کے اندر اور اب جو ہے میں اس کا پانی جو ہے ڈسکارڈ کر کے اور اسے میں دھوپ میں سکھنے کے لیے ایک دن رکھ دوں گی پورے ایک دن جو ہے یہ اچھی طرح سے دھوپ میں سکھے گا تو فرس ٹائم یوز کرنے سے پہلے کافی محنت ہے اس کے اندر تو اب جو آپ کے لیے ایک دن رکھ دیں گے دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بعد والی نیکسٹ ڈیکی کلپ ہے اور اچھے سے ایک دن جو ہے وہ پورا دھوپ میں جو ہے وہ پوٹ سوک چکا تھا میں سے ساف کپڑے سے جو ہے وہ پوچ رہی ہوں اب یہاں پہ تھوڑا سا آئلنگ کا پروسیجر فالو کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں کون آئل یوز کر رہی ہوں کون آئل تو آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں سن فلاور یا پھر جو ہے مطلب مسترڈ آئل یا کوئی بھی بس مقصد یہ ہے کہ اسے اچھی طرح آئل سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تاکہ آئل جو ہے وہ اس کے اندر ایبزوب ہو جائے تو یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ جیسے گیس پہ اس کو پکائیں تو چٹاک سے ٹوٹ نہ جائے تھوڑا سا پکا ہو جائے سٹرونگ ہو جائے اس لیے تو پوٹ کو جو ہے میں اندر باہر سب جگہ سے اس کو اچھی طرح سے آئلنگ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ جو ڈھککن ہے نا اسے بھی میں اچھی طرح آئلنگ کر دوں گی اوپر سے اندر سے سب جگہ سے تو یہ پروسیزل ہے نا یہ صرف ایک ہی بار کرنا ہے یعنی کہ جب پکائیں گے تب کرنا ہے ایک ہی بار کرنا ہے پکانے سے پہلے فرسٹ یوز سے پہلے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو نارمل یوز کر سکتے ہیں تو مٹی کے برطن پکا ہوا کھانا نا کافی مطلب ہیلڈی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور اسی خوشبو واہ تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو جو ہے رکھ دیتی ہوں دھوپ میں واپس سے میں ایک دین کیلئے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ آئل جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے اس کے اندر تو جی اب چلیے یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے اور آج جو ہے سپیشل میں بنا رہی ہوں چکن ہانڈی ویلیج سٹائل میں تو یہاں پہ نا میں اس کی کچھ پرپیریشن کر رہی ہوں تو دو بڑی پیاز میں نے لی تھی جسے میں اچھے سے تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لوں گی اور اس کو جو ہے ہم لوگ پیسیں گے مکسر میں تو بس یہاں پہ ایک چکن ہے ایک کلو کریب تو اس کے لئے میں نے دو بڑی پیاز لی ہوں تو یہ دیکھیں بس اتنا ہی براؤن کرنا ہے اچھے سے براؤن ہو جائے گا پھر میں اس کو مکسر میں پیس کے رکھ دوں گی اب یہاں پہ نا میں کچھ ہول سپائسز کو ڈرائے روست کرنے والی ہوں اگر میں چاہوں تو ڈرائے مسالہ بھی لے سکتی ہوں مطلب پاودر والا لیکن وہ جو ہم لوگ فریش ڈرائے روست کر کے پیسیں گے اس کا ارومہ ایک دم الگ ہی ہوگا تو یہاں پہ نا میں نے دو ٹیبل سپون بھڑ کے جو ہے وہ کھڑی دھنیا لی ہوں اور ون ٹی سپون مطلب چھوٹا چمت جو ہے وہ کھڑا زیرہ لی ہوں اور یہاں پہ جو ہے پانچ ساتھ بادام ہیں اور اسی طرح پانچ ساتھ جو ہے وہ کاجو ہیں ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا کھڑا گرم مسالہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی کالی مرچ لونگ اور دالچینی اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ کھڑا لال مرچہ ڈال رہی ہوں جو کی ہے پانچ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اس کو چھوٹا ہڑا توڑ کے میں نے ڈال دی ہوں اب اس کو جو ہے نا میں میڈیم آج پہ اس کو ڈرائے روست کروں گی اور اس کے بعد مکسر میں ڈرائے پیس لوں گی تو فائنلی تین چار دن کے بعد جو ہے نا یہ مٹی کا برطن ریڈی ہے یوز کے لیے اس کے اندر میں ایک کلو چکن ڈالوں گی سلٹ لگا کے اور اس میں میں دو ٹیسپون لہسون اور ایک ٹیسپون ادر کا پیسٹ ڈالوں گی اور پھر جو مسالہ ہم لوگ نے ڈرائے روست کیا تھا نا کھڑا گرم مسالہ سارا وہ میں اس کو پیس کے ڈال دی ہوں اس کے اندر اور یہاں پہ نا کشمیری ریڈ چلی میں یوز کروں گی پاوڈر تو اس سے نا کلر بہت ہی بہترین آئے گا تو یہاں پہ میں نے دو ٹیسپون بھر کے ڈال دی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ڈالنا ہے کسوری میتھی تو اس کی جو ہے نا خوشبو وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے تو ایک مٹھی بھر کے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے لیا ہے اور اسے میں مسال کے ڈال دوں گی اب یہاں پہ نا دو بڑے ٹیسپون کا جو ہے میں نے پیسٹ بنا لی تھی اور وہی میں نے اس کو پیس کے ڈال دی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے نا دہی بھی جائے گی اس کے اندر جو کی ہے تین بڑے چمج بھر کے ٹیبل سپون اور سالٹ میں نے آئد کر دی ہوں ٹیسٹ کے حساب سے اب یہاں پہ نا جو دو بڑی پیاز ہم لوگ نے سٹارٹنگ میں جو ہے براؤن کر کے رکھی تھی نا بارستہ جس کا بنایا تھا وہ جو ہے میں نے پیس لی تھی اب میں اس کو آئٹ کر دوں گی بس اب یہ سارا مارینیشن جو ہے اس کا ریڈی ہے اب اس میں صرف تیل ڈالنا ہے تو یہ تیل بھی نا یہ وہی تیل ہے جو میں نے پیاز براؤن کرنے کے لیے یوز کری تھی اور کیونکہ اس تیل میں بھی نا ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور خوشبو بھی اس کی بہت اچھی ہوتی تو میں وہی تیل یوز کروں گی اور آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ مارینیٹ بھی کر سکتے ہیں ویسے میں اس کو ابھی فورا ہی چڑھا دوں گی اور یہاں پہ نا میرے ہزبین آگئے تھے یہ مٹی کے برطن کو نا سب فکس کرنے کے لیے یہ دیکھئے کتنا اس کے ساتھ کافی لوازمات دیے ہوئے ہیں یہ ایک پریشر ککر ٹائپ کا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک ربر ہے اور سائیڈ میں جو ہے نا وہ ہینڈلز دیے ہوئے ہیں کمفرٹ کے لیے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائٹ کرنے کے لیے ہے تاکہ اس کے اندر جو اسے جو سٹیم نکلے گی نا وہ باہر نہ نکلے تو ربر لگا کے اسے اوپر سے اس طرح سے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اب یہ یوز کیلئے بلکل ریڈی ہے اور اس کو جو ہے نا مٹی کے برطن میں جو خانہ بنتا ہے نا اسے میں سلو آنچ پہ ایک دم پکاتی ہوں مطلب میرے گیس پہ جو سلویسٹ ہے نا اس پہ تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی سی ہائے اور دھیری آنچ پہ اچھا سا پکے تو میں اسے دو کھنٹے کیلئے ایسی چھوڑ دوں گی تو جب تک دو کھنٹے تک کھانا پکے گا مٹی کے برطن میں میں آپ کو یہاں پہ ایک بیٹ شیٹ دکھانا چاہتی ہوں تو یہ بیٹ شیٹ جو ہے نا اب ہی آئی ہے میرے دو ساری تھی انڈیا سے تو میں نے اس سے یہ بیٹ شیٹ مانگوائی ہوں اصل میں میری بیٹ کی پرابلم یہ کہ میرا میٹرز آپ دیکھ رہے ہیں کتنا موٹا ہے اور اس پہ کوئی بیٹ شیٹ آتی ہی نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں ہوں گے اکثر میرے بیٹ پہ بیٹ سپریڈ ہی بچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہی آتا ہے لیکن مجھے ہے نا ایمبرویڈیڈ بیٹ شیٹ کا بہت زیادہ شوق ہے یہاں دوبائی میں ملتی ہے لیکن تھوڑی مہگی ملتی ہے تو یہ جو ہے نا میں نے اپنی ایک جاننے والی سے منگوائی ہوں ان کا بزنس ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی جو ہے اس کے اندر موڑنے کیلئے جگہ اتنی زیادہ لمبی چوڑی ہے یہ کہ موڑنے کیلئے دیکھیں کافی جگہ ہے اس کے اندر تو یہ میں نے اپنی سائز دے کے بنوائی تھی تو آپ جو ہے نا اگر چاہتے ہیں آرڈر کرنا تو آپ ان سے آرڈر کر سکتے ہیں ان کی تھرو اور ان کا نمبر جو ہے نا میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی وہ آن لائن آپ کو فوٹوز وغیرہ بھی دکھا دیں گی اور آپ چاہے تو لے سکتے ہیں وہ کوریر سے ڈیلیور بھی کرتی ہیں تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی ایمبرویڈری اس کے اوپر اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایمبرویڈری والی بیٹ شیٹ وغیرہ مگر وہی پرابلم تھا کہ میرے بیٹ پر آتی نہیں تھی تو یہ دیکھیں یہ بالکل اچھے سے اگرم فیٹ بیٹ گئی ہے اچھا آپ جو ہے نا کسٹمائز کر سکتے آپ کو کلر کون سا چاہیے پھر ایمبرویڈری کا کلر کون سا چاہیے سائز کون سی چاہیے سب کچھ آپ اپنے حساب سے کسٹمائز بنا سکتے ہیں جو آپ کا روم کا جو کٹن وغیرہ ہے اس حساب سے آپ کلر میچ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میرے بیڈروم کا لک ہی اگدم چینج ہو گیا ہے یہ بیٹ شیٹ بچھا کے تو چکن جو ہے نا وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ نا آج مطر پلاو بناوں گی میرے ہزبین کو مطر پلاو بہت زیادہ پسند ہے اور ایسا چکن ہانڈی کے ساتھ مطر پلاو کا کمبینیشن تو بس پوچھے مت تو چکن دیکھیں وہ پوری طرح سے گل چکا ہے اب ہم لوگ اسے کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیسی اس کی صورت ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبدہ سٹیم اندر ٹراب تھی بلکل بھی اس ربر کی وجہ سے سٹیم باہر نہیں نکلی ہے اور اسی کی وجہ سے نا دم پہ جو پکا ہے نا اندر سٹیم میں تو اس کی مطلب خوشبو جو آ رہی ہے نا اگر میں آپ کو جو ہے ویڈیو میسجز کی خوشبو جو ہے وہ سنگھا سکتی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گلہ بھی ہے یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ سا ہوا ہے اور دیکھنے ہی میں آپ کو پتا چل رہا ہوگا مطلب اس کا کلر تو لا جواب ہے اور ٹیسٹ میں بھی جو ہے نا وہ بہترین تھا تو چلیے آج میں نے اپنے ہزبین کی یہ خواہش بھی جو ہے وہ پوری کر دی تو بس اب اس کو ہم لوگ دھنیا کی پتی ڈال کے جو ہے نا اس کو سوف کریں گے میں اسے کوئی برطن میں نہیں نکالوں گی ڈائریکٹ اسی مٹی کے برطن سے ہی ہم لوگ کھائیں گے جو پہلے آئے گا اسی کو لیک پیس ملے گی افان کے آج ساری دوست آئے تھے تو مٹی کا برطن میں کھانا دیکھ کے وہ بھی بیٹھ گیا آج ہمارے ساتھ کھانا کھانے ڈابا 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 ڈوا ڈابا سٹائل ڈابا 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 سٹائل ډابائ Sev ویلیج سٹائل آیا اچھا میرے کچھ سبسکرائب Size پوچھ رہتے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کیا چھٹیوٹی کرتے ہیں خوٹیوں میں تو میں بتاؤں میرے بچے جو ہے نا وہ پوری چھٹی بھر جو ہیں نا یہ روبит کیوں بنانا سیکھے ہیں اور یہ ایک بہترین ایکٹیویٹی ہے مطلب بچوں کو انگیج رکھنے کے لیے کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ دماغ چاہیے ہوتا ہے سبر چاہیے ہوتا ہے مائن بھی آپ کا نا اس کا شاپ ہو جاتا ہے اس کو بناتے بناتے اور یہ پریکٹس کے ساتھ ہی آتا ہے کافی ڈیفکلٹ ہوتا ہے لیکن یوٹیوب پر سے دیکھ دیکھ کے جو ہے میرے بچے سیکھ گئے ہیں اور اب جو ہے نا میرے تینوں بچوں کو آتا ہے اور آپس میں سب کمپیٹیشن کرتے ہیں کہ کون سب سے کم ٹائم میں بناتا ہے تو بچوں کو بیزی رکھنے کے لیے بہترین ایکٹیویٹی ہے اس سے دماغ بھی کافی تیز ہوتا ہے تو دیکھیں زائن جیت گیا پیچھے پیچھے آفان کا بھی ہو گیا موسیقی موسیقی